پدھار منطری نریندر موڈی کے پرشاسن میں بیس ورش پورے ہونے پر آج کل ہماری ایک وشش سیریز چل رہی ہے کل اس سیریز کے پانچ میں اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو انوچھے تین سو ستر کے بارے میں بتایا تھا اور آج نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ٹرپل تلاک کے قانون کے خلاف قانون بننے سے مسلم محلاؤں کے زندگی میں کیا بدلاوائے ہیں دو سال پہلے ورش دوہزار انیس میں ٹرپل تلاک کے خلاف قانون بنا تھا اور اس قانون کی ودولت بھارت کی آٹھ کروڑ مسلم محلاؤں کو یہ عدکار ملا کہ وہ مذہب کے نام پر ٹرپل تلاک جیسی ساماجک برائیوں کے خلاف قانونی لڑائی لڑ سکیں بھارہ سرکار کے آنکھڑوں کے مطابق قانون بننے کے بعد سے اب تک ہمارے دیش میں ٹرپل تلاک کے معاملے اسی پرتشت تک کم ہوئے ہیں ورش انیس سو پچیاسی سے جولائی دوہزار انیس تک یعنی قانون بننے سے پہلے تک اتر پردیش میں اس کے ترے سٹھ ہزار چار سو معاملے تھے لیکن قانون بن جانے کے بعد ایک ہی سال میں صرف دو سو اکیاسی معاملے درج ہوئے ہیں اسی طرح بیار میں بھی اس سمیہ ودھی میں اڑتیس ہزار چھہ سو سترہ کیس تھے لیکن قانون بننے کے بعد صرف انچاس معاملے آئے ہیں ہریانہ میں دوہزار انیس تک ٹرپل تلاک کے اٹیس ہزار چھہ سو سترہ معاملے تھے قانون بننے کے بعد ایک سال میں صرف چھبیس معاملے آئے ہیں اسی طرح راجستان، مدھ پردیش، مہاراشت اور کیرل جیسے راجو میں بھی ایسے معاملے اب بہت کم ہو گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرپل تلاک کے خلاف قانون کا اثر مسلم سماج میں ہوا ہے اور جو مہلائیں کل تک اپنے پتی سے تین تلاک ملنے کے بعد چاہ کر بھی کوئی ویرود درج نہیں کر پاتی تھی وہ اب انہیں سلاکھوں کے پیچھے پہنچا رہی ہیں یہ شاجہ پور کے شاہواز نگر کی ٹرپل تلاک پیڑیتا ہیں اس لیے ان کا چہرہ نہیں دکھا سکتے صحیح نام بھی نہیں بتا سکتے لیکن ان کی پیڑا، ان کا درد اور ان کے سنگھرش کو بینا کسی راغ لپیٹ کے صحیح صحیح سنا ضرور سکتے ہیں داگی آپ کو پتا چلے کہ ٹرپل تلاک کے خلاف بنا قانون کیسے ایک مسلم مہلہ کی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے کہانی شروع سے سنیے میرے شادی صحیح ہوئی تھی میرے ماں باب نے اپنی حیثیت کے مطابق دان دحس دیا تھا لیکن وہ جو ہیں جب انہوں نے دحس دیا تھا اس کے بعد میں انہوں نے تین شادی کے تین دن کے بعد مجھے مارا ہمارنگوان میں کہا لگے مجھے دو لاک روپے لاکر دو بیجنس کے لئے ہم جس سے کوئی کاربار کر سکے ہیں انہوں نے مجھے مارا گھر سے نکال دیا کہہ لگے نکلو یہاں سے ہم نے کہا ہم گھر سے نہیں جائیں گے ہم نے کہا میرے ماں باب اتنے غریب انہوں نے اتنی حیثیت کے مطابق شادی کری تھی اب وہ کس طرح سمائے شادی کریں گا میرے خاندان میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی بار شادی کری آتی ہے تو کہنے لگے نہیں ہم تجھے گھر میں رکھیں گا کہہ کر تین بار تلاک تلاک کہہ دیا گھر سے نکال دیا ٹرپل تلاک کی یہ گھٹنا چار مارچ دوہزار اکیس کی ہے اور اس کے چھے مہینے پہلے گیارہ ستمبر دوہزار بیس کو ان کا نکاح ہوا تھا اس وقت ماہیرہ صرف اٹھارہ سال کی تھی ہم نے پیڑیتا کی پہچان چھپانے کے لیے ان کا نام بدل کر ماہیرہ رکھ دیا ہے تو ماہیرہ تلاک کے بعد مائی کے چلے آئی اور اس اتیچار کے خلاف قانون کے دارے میں رہ کر لڑنے کا فیصلہ کیا ماہیرہ کو ٹرپل تلاک کے خلاف بنے قانون کے بارے میں پتا تھا اس نے اپنے اببو اور امی کی مدد سے پتی اور ساسرال پکش کے چار اور لوگوں کے خلاف پولیس میں ایف آئی آر درج کروائی اور اس کا پرینام یہ ہوا کہ آروپیوں کو جیل جانا پڑا آج اگر ماہیرہ کو یقین ہے کہ وہ گنہگار کو سازا دلواز سکیں گی تو صرف اس لیے کیونکہ دیش میں اب ٹرپل تلاک کے خلاف قانون ہے کیونکہ قانون بننے سے پہلے تلاک کے ماملے پر پولیس میں نہ تو شقایت درج ہو سکتی تھی اور نہ ہی کوئی کاروائی سمبھف تھی ماہیرہ کی ماں کہتی ہیں کہ پردانمنٹی نرینر موڈی نے جو طاقت دی ہے اس کا استعمال کریں گے تین تلاک کا ایک کا نکال دیا ان کی تو زندگی خراب ہو گئی تو ایسا تھوڑی ان کو چھوڑ دیں گے ہم قانون سے چاہتے ہیں ان کو سزا ملے ہمیں بیٹے کو انصاف ملے اب جو ہے قانون نے اتنا سخت ہو گیا ہے اور جو ہے موڈی جی نے اتنی وز کر دی ہے ویفتہ لکھنو کی آفریم کی کہانی بھی ایسی ہی ہے یہاں تک ہی نوبت یہ آگی تھی کہ میں اپنی جان دینے جا رہی تھی تو پھر میں نے اپنے پیرنس کو کال کر کے بتایا تو وہ مجھے یہاں لکھنو لے آئے انہوں نے مجھے موبائل کے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ اگر ہماری سرکار نے کسی لوگ کو نکالا ہے تو اس کو فالو کیا جائے میرے ہزمن جیسے لوگ اس کو نہیں مانتے تو ان کے خلاف بھی ایک سخت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ آگے آنے والی لڑکیوں کی لائف ڈسٹروائیڈ نہ ہو آفریم نے بھی ٹریپل تلاک پر بنے کانون کی مدد سے آروپی پتی کے خلاف پولیس میں شکایت کی آفریم اور ماہیرہ کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی اس نے سائرہ بانو کی یاد دلا دی سائرہ بانو کے ساتھ بھی سسرال والے دہیج کے لیے دباؤ بناتے تھے ان کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی تھی سائرہ بانو ہی وہ مہیلہ ہیں جن کے سنگھرش کی وجہ سے ٹریپل تلاک کے خلاف کانون بن سکا اس کہانی کو ویستار سے بتانے سے پہلے آپ کو ان کا ویڈیو سندیش چناتے ہیں جو انہوں نے شاسن میں پردھان منتری نریندر موڈی کے 20 سال پورے ہونے پر ہم سے شیئر کیا سائرہ بانو کا نکاح سال 2001 میں ہوا تھا اکٹوبر 2015 میں سائرہ بانو کے پتی نے سپیٹ پوسٹ سے تلاک دے دیا جب انہوں نے تلاک کے خلاف کانونی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا تب بڑے بڑے مسلم سنگٹھن سائرہ کے خلاف کھڑے ہوئے پارٹیاں چپ تھی میڈیا مان تھا اس وقت زینیوز نے سائرہ بانو کی آواز پورے دیش تک پہنچائی کروڑوں مہلائے ہیں جو گھٹ گھٹ کے پس پس کے رہتی ہیں اپنی آواز نہیں اٹھا پاتی ہیں تلاک نہ ہو جائے جب سسادی ہوتی ہے وہ دبی رہتی ہیں مسلم پر سماج سے دبی رہتی ہیں کہیں تلاک نہ ہو جائے اس لیے یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے تاکہ وہ آجادی سے رہ سکیں مسلم مہلائے ہیں سپریم کورٹ میں سہرہ بانو کا سنگھرش جاری تھا اور ٹریپل تلاک سے مسلم مہلاؤں کو آزادی دلانا پردھان منتری نارندر موڈی کا سنکل بن چکا تھا تکالین کانون منتری روی شنکر پرساد نے زی میڈیا سے بات چیت کے دوران وہ بات بتائی جو پردھان منتری نے ٹریپل تلاک پر ان سے کہی تھی مجھے منتری بنا چودہ میں کانون منتری بھی تھا تو میرے پاس آیا کہ سر اس فائل کا جواب دینا ہے تو میں گیا ماننی پردھان منتری جی کے پاس انہوں نے کہا بلکل تین تلاک کی مہلاؤں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ کوٹ کے اندر کوٹ کے باہر اور آج وہ کانون بنا آپ اپرات بھی اس کو ہم نے گھوشت کیا ہم نے ہندوستان کی بیٹیوں کو کھواتینوں کو شکتی دی ہے روی شنکر پرساد بتاتے ہیں کہ مسلم سماج میں ٹریپل تلاک کی گھٹنائیں بڑھ رہی تھیں اور مسلم مہلاؤں کے لیے ایک ابھی شاہ بن چکا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق مسلم سماج میں ہر ایک تلاک شدہ مرد کے مقابلے چار تلاک شدہ عورتیں ہیں دوہزار ایک سے دوہزار گیارہ کی بیچ مسلم عورتوں کو تلاک دینے کے ماملے چالیس پرتیشت تک بڑھے مسلم مہلاؤں کو اتیاچار سے بچانے اور برابری کا درجہ دینے کی جو موہم زی نیوز نے شروع کی تھی اس موہم کو پردھان منتری نریندر موڈی کا بھی ساتھ ملا اور انہوں نے ایسے قدم اٹھائے جس سے مسلم مہلاؤں کو سممان ملے گھر میں برابری کا درجہ ملے اور ان کے عدھکار سرکشت ہوں پتنا سے پردیش مشرا اور شاہ جانپور سے شیف کمار کے ساتھ بیوری ریپورٹ زی میڈیا بھارت میں ٹرپل طلاق ایک ایسا مدہ تھا جس پر نیتاؤں نے مسلم تشٹی کرن کی ورشوں تک دشکوں تک راج نیتی کی اور یہ ایک ایسا وشے ہوا کرتا تھا جس کے بارے میں بات کرنے سے ہی ڈر لگتا تھا نہ تو پترکار اپنا موں کھولتے تھے اور نہ ہی نیتا کبھی اس کے بارے میں صاف صاف کوئی جواب دیتے تھے سوچئے جب اس دیش کا میڈیا اتنے دشکوں تک ایسی سمسیہ کو لے کر چپ رہا کیونکہ اس سمسیہ کے بارے میں بات کرنے کو سامپردائق مانا جاتا تھا اور نیتاؤں کو یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات کی یا کوئی قانون لے کر آئے تو انہیں مسلمانوں کے ووٹ نہیں ملیں گے اور اب تک راجنیتی کا جو بزنس موڈل رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ بانٹیے لوگوں کو اور اس کے آدھار پر ووٹ لیتے رہیے اور تشٹی کرن کی راجنیتی سے لوگ چناو جیتتے رہے ہیں ہمارے دیش نے وہ دور بھی دیکھا جب پور پردان منتری راجیو گاندی نے شعب آنو معاملے میں ٹرپل طلاق پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی پلٹ دیا تھا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ مسلم تشٹی کرن یعنی مسلم ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا ورنہ یہ قانون تو کئی دشک پہلے ہی بن چکا ہوتا راجیو گاندی کو شاندار موقع ملا تھا جب سپریم کورٹ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا لیکن راجیو گاندی نے اس فیصلے کو پلٹ دیا لیکن اتنے دشکوں کے بعد اب پردان منتری نریندر مودی نے پہلی بار اس مددے کو راجنیتک چشمے سے نہ دیکھ کر ساماجک برائی کے روپ میں دیکھا اور اسے خلاف قانون بنا کر کروڑوں مسلم محلاؤں کو ان کا قانونی عدھکار دلایا یہ بات صحیح ہے کہ آج بھی بہت سارے جو مسلم پریوار ہیں ان میں جو پرش ہیں وہ اس قدم سے بڑے ناراض ہوں گے لیکن جو محلائیں ہیں وہ اندر ہی اندر ہو سکتا ہے وہ بھی آج کھل کر نہ بات کر پاتی ہوں لیکن تمام مسلم محلائیں اس قانون کے بعد سے بہت خوش ہیں یہ زمین پر آنے والے وہ بدلاو ہیں جن کے بارے میں نہ تو میڈیا بات کرتا ہے نہ دیش کے بڑے بڑے پترکار بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی گھر بیٹھے کبھی ان کے بارے میں پتا نہیں چلتا اگر آپ چاہیں تو کسی مسلم محلہ سے پوچھئے کہ اس کے جیون میں اس قانون کے بعد کیا بدلاو آیا ہے اس لیے آج کل ہم نے یہ نئی سیریز شروع کی ہے جس کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ہی کے دیش میں زمینی اس طر پر کیا بدلاو آ رہے ہیں